بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان فود سیکرٹس کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مددار چکن ہانڈی پلاو کی ریسپی شیئر کروں گا میرے کہنے پہ آپ نے اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے انشاءاللہ آپ اس ریسپی کو بار بار بنائیں گے تو چلتے ہیں اپنی یونیک سی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن ہانڈی پلاو بنانے کے لیے ہم نے ہانڈی کو گرم کر لیا ہے میں نے اس کے نیچے آگ جلا دی تھی 3 سے 4 منٹ پہلے تو ابھی ہم اس کے اندر ایک کپ گھیڑا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج کی ریسپی میں گھی کے اندر تیار کر رہا ہوں آپ چاہیں تو کوکنگ آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک کلو چکن لیا ہے اور ایک کلو ہی میں نے سپر باسمتی کے چاول لیے ہیں اسی حساب سے ہی ہم اس کے اندر جتنے بھی سپائسز ہیں وہ استعمال کریں گے تو اس طریقے سے ماشاءاللہ سے جو پلاو کا ذائقہ ہے وہ بڑا ہی شاندار آئے گا مٹی کی ہانڈی ہو اور اس میں آپ کوئی بھی چیز بنائیں تو ماشاءاللہ سے بڑی ہی ٹیسٹی تیار ہوتی ہے گھی اچھے سے گرم ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے اندر دو عدد نارمل سائز کے بری کٹ کے ہوئے پیال دالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی ہم پیاز کو سنہرہ ہونے تک سرائی کریں گے ماشاءاللہ سے پیاز ہمارا لائٹ رون ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کے اندر اکھانے کا چمچ ادرک اور لیسن کا پیس ڈالیں گے اچھے سے ہم اس کو بکس کریں گے اور ادرک اور لیسن کے پیس کو ہلکا سا فرائی کریں گے جس تی سیکنڈ کے لیے اور پھر ہم اس کے اندر چکن اور چکن کے ساتھ ہم سابت کھڑن سالے بھی ڈال دیں گے لیسن اور ادرک کے پیس کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر سابت کھڑن سالے ڈالیں گے ایک ادرک تیز بات سابت کھڑن سالوں میں میں نے 2 ٹیسپون سابت زیرا لیا ہے دس سے بارہ دانے سابت کالے میرچ کے ایک ادرک تیز بات ہے تین سے چار ادرک چھوٹے لائچی دو درک بڑی لائچی ہیں اور تین سے چار ادرک لوں ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر چکن بھی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 چکن ڈالنے کے بعد ہم اچھے سے مکس کریں گے چکن ڈالنے کے بعد ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے چکن کو ابھی ہم چکن کی بنائی کریں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ ازرک لیسن کے پیسٹ اور ثابت کھڑے مسالوں کے ساتھ چکن کی اچھے سے بنائی ہو جائے چکن کو ہم نے ازرک لیسن کے پیسٹ اور ثابت کھڑے مسالوں کے ساتھ چار سے پانچ منٹ مون لیا ہے ابھی میں اس کے اندر باقی سپائسز ڈالوں گا سب سے پہلے ہم اس کے اندر دو عدد نورمل سائز کے بری کٹکی ہوئے ٹماٹر ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ بھر کے کوٹی ہوئی سبز مرچ ڈالیں گے 1 ٹی سپون لال میچ کا پاوٹر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال میچ کا دو عدد لیمن بری کٹکی ہوئے ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ایک کپ دہی ڈالیں گے چھوڑا پانی ڈالیں گے اچھے سے مسالوں کے ساتھ چکن کی اچھے سے بھنائی کر لیں گے پانچ سے سات منٹ کے لئے ماشاءاللہ سے مسالے کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے چکن کے ساتھ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا چکن کا جو کورما ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کے اندر چابلوں کے لئے پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کے ساتھ میں اس کے اندر تین سے چار ادر سابر سبز مرچے ڈالوں گا اچھے سے ہم اس کو ایک دفعہ مکس کر دیں گے اور ابھی ہم اس کو عبال آنے تک چھوڑ دیں گے جیسے ہی پانی کو اچھے سے عبال آ جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر چابل ڈالیں گے ماشاءاللہ سے پانی کو عبال اچھے سے آ چکا ہے ابھی ہم اس کے اندر چابل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چابل ڈالنے کے بعد ایک دفعہ ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کریں گے تو چابلوں کو ڈالنے کے بعد ہم نے اچھے سے اس کو مکس کر دیا ہے ابھی ہم اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے تب تک پکانا ہے کہ چابلوں کا پانی اچھی طرح سے خوشک نہ ہو جائے تو جیسے ہی چابلوں کا پانی اچھے سے خوشک ہوتا ہے تو پھر آپ سے ملتا ہوں مرشاللہ سے چابلوں کا پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو ایک دفعہ ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو دم لگا دیں گے تو ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے بڑی احتیاط کے ساتھ تاکہ چابل نہ ٹوٹیں تو ابھی ہم اس کی جو آنچ ہے وہ فل لو کر دیں گے اوپر سے ہم اس کو کور کریں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو دم لگانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہم نے پانچ سے سات منٹ کے بعد اس کا فلیم بند کر دینا ہے کیونکہ مٹی کی ہانڈی فلیم بند ہونے کے بعد بھی تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک کافی حد تک گرم رہتی ہے تو ہم نے آنچ صرف پانچ سے سات منٹ کی جلانی ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کا جو فلیم ہے وہ بند کر دینا ہے اوپر سے ہم نے اس کو کور کر دیا ہے تو آنچ ہم نے اس کی کر دیا ہے فل لو تو کہیں جائے گے گا مت ملتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد چکن ہنڈی پلاو کو دم لگائے ہوئے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کی جو دم والی فلیم تھی وہ بھی بند کر دی تھی تو ابھی ماشاءاللہ سے اس کو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت ہی مددار سا چکن ہنڈی پلاو ہمارا تیار ہو چکا ہے تو میری یہ والی بات آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی آپ نے اس کو دم دینی ہے تو اس کا جو فلیم ہے وہ پانچ سے سات منٹ کے بعد بند کر دینا ہے تاکہ چاول اندر سے جلینا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت ہی شاندار سے جو ہمارے چاول ہیں وہ تیار ہوئے ہیں فل کھلے کھلے چاول تو کہیں جائے گے گا مت چلتے ہیں اس کی فائنلو کی طرف ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مددار سا اور گرمہ گرم چکن ہانڈی پلاو ہمارا تیار ہو چکا ہے آپ بھی گھر پر اسی طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی مددار تیار ہوگا اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ